اسلام علیکم ایرون ویلکم بیک مائی چینل ویلکم بیک اینا در ویڈیو کیا حال ہے آپ سب کیا ہی ہوپ آپ سب ٹھیک ٹاک ہوں گے جہاں رہے کچھ آبازیں آمین الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں بارہ ربیج اول سب کو بہت بہت مبارک ہو یہ بارہ ربیج اول والے دن کا بھی لوگ ہے تو جس کو میں آج شیئر کر رہی ہوں تو تو میں آپ کو اپنی ساری روٹین شیئر کروں گی بارہ ربیج اول والے دن کی تو میں سارا دن کیا کیا اپنا سارا دن کیسے سپینڈ کیا تو چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں اور جو میں چینل پر نیو ہوں ہے وہ کارنی چینل کو سبسکرائب کر دیں تو چلیں جی سب سے پہلے میں بناری ناشتہ یہ راہیم کا ناشتہ بن رہا ہے یہ ہے ادھر میرا ناشتہ میں ناشتہ سب سے لاسٹ پہ کرتی ہوں تو میں نے کبھی اپنے حضبنی کے ساتھ ناشتہ نہیں کیا کیونکہ وہ گھر پہ نہیں ہوتے وہ ٹائم سے ہی چلے جاتے ہیں جس ٹائم میں ناشتہ کرتی ہوں وہ ہوتے نہیں ہیں تو چلیں جی تو وہ ناشتہ کرتے ہیں ٹائم پہ مجھے ٹائم پہ بھوک نہیں لگتی مجھے سارا گھر کا کام کروانے کے بعد سارا کچھ کر کے پھر پھر لاسٹ میں میں تسلی سے بیٹھ کے چل کر کے میں اپنا ناشتہ انجوائے کرتی ہوں اس کے بعد ہی چائے پیتی ہوں اور ہمارے گھر میں کوئی چائے بھی نہیں پیتا ہے اس کے علاوہ چلیں جی گھر کے باقی کام کرنے کے بعد جی میں نے یہ پیارا سا کیور سا ڈریس نکالا کہ آج کے دن کے حساب سے کہ اسے پہنتی ہوں پھر ریڈی ہوتی ہوں اور صبح سے میں درود پاک پڑھ رہی تھی ربیہ بلکہ جب سے مہینہ سٹارٹ ہوا ہے سارا دن جب بھی مجھے یاد آتا ہے جب بھی چلتے پھرتے میں درود پاک پڑھتی رہتی ہوں چلیں جی اس کے ساتھ ہے نیٹ کا پیارا سا دوبٹا کیور سا یہ دیکھیں تو یہ بڑا پیارا سا ڈریس ہے تو اس کے ساتھ نیچے لائننگ بھی ہے کیونکہ یہ اس میں تھوڑی سی ڈیزائننگ اس طرح کیا ہے تو لائننگ اس کے نیچے لگی ہوئی ہے تو چلیں جی یہ دیکھیں میں ریڈی ہو گئی ہوں ڈریس پہن کے اس کے ساتھ وائٹ روزر ہے تو اس کے بعد جی میں نے پھر راہم کو ریڈی کرنا تھا راہم کا میں ویٹ کر رہی تھی وہ صبح صبح میں نے اسے تیار کر دیا تھا وائٹ ڈریس پہن لیا تھا اس نے تو بس کبھی باہر کبھی اندر جا رہا تھا اس کے بعد جی پھر بند یہ وہاں ڈریس پہنا دیا پہلے وائٹ پہنا تھا اور ایبک سٹائل کا وہ ڈریس تھا اس نے گھنڈا کر لیا تو اس کی ویڈیو نہیں بنا سکی تو اس کے بعد یہ گرین والے پہنا دیا تو باقی کام کرنے کے بعد میں نماز پڑھی زہر کی نماز پڑھنے کے بعد میں نے سوری آسین پڑھی ہے اور جی اس کے بعد درود پاک پڑھنا سٹارٹ ہوگی درود پاک پڑھا تو جی درود پاک پڑھنے کے بعد دعائیں مانگی ہیں اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں پوری کرے آمین اور ربی روول کے مہینے کی صدقے ہم سب کی جائزت دیلی تمنا پوری فرمائے آمین تو چلی اس کے بعد اس کے بعد جی میں نے رائز گرم کر کے دیئے اپنے ہجبن کو اور اپنے لیے گرم کیے رائز تو یہ دیکھ سکتے ہیں ساتھ تھوڑا سا میں نے انین کٹ کر لیا اور جی یوگرٹ کا رائزہ تھا تو چاہے بریانی ہو چاہے پلاو ہو میں یوگرٹ کے بغیر نہیں کھاتی اور سیلٹ کے بغیر بلکل نہیں کھاتی آج بس یہ سیلٹ میں نے بنایا تھوڑا سا تو اس کے بعد جی ساتھ ہی اس کے بعد نہیں ساتھ ہی میں نے یہ فرائی کر کے رکھے ہوئے تھے کٹلس تو یہ دیکھیں اس کے بعد جی اس کے بعد جی میں سارا دن پڑھتی رہی درود پاک اور باقی کے روٹین کے کام بھی کرتی رہی ہوں اس کے بعد جی راہم گیا ہوا ہے باہر تو یہ دیکھیں راہم نے کیوٹ سی ویڈیو بنائی ہے تو گلی محلے ماشاء اللہ سے اتنے پیارے ریکوریٹ ہوئے ہیں اتنی پیاری سی لائٹنگ ہے ہر جگہ ہر سٹی میں جہاں بھی دیکھیں اتنے پیارے گلی محلے ریکوریٹ ہوئے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق ادا فرمائے اور اس مہینے کے صدقے اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور اس مہینے کے صدقے جن کے پاس اولاد نہیں ہیں اللہ تعالی ان کو نیک سالیہ اولاد عطا فرمائے آمین سم آمین تو چلیں جی اس کے بعد رات کا ڈینر تو رات کا ڈینر تھا یہ بھند پڑ ہوئے تھے اور یہ پیٹیز پڑی ہوئی تھی میں نے کیا کیا یہ دیکھیں کیچپ اور میونیز کو مکس کیا اور یہ دیکھیں اوپر پیٹیز پڑی کر کے رکھ دی ہیں اوپر میں تھوڑا سا انین رکھوں گی اور تھوڑا سا کھیلہ کٹ کر کے رکھا تو چلیں جی ہے ڈن ہو گئے ہیں تو ہم نے رات کو یہ کھایا چلیں جی یہ تھا میرا آج کا چھوٹا سا ویلوگ ای ہوپ آپ کو اچھا لگا ہو اچھا لگا ہو تو لائک و مشہ سسکرائب کر دیجئے گا ملوں گی ویڈیو کی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ